بریٹیش فارماکاپیا کے بارے میں پڑھتے ہیں بی پی اس کا کومن نیم ہے بی پی جان بھی آیا ہے جیسے کسی بھی میڈیسن کے اوپر بی پی لکھا ہوتا آپ نے سمجھ جانا ہے کہ یہ بریٹیش فارماکاپیا کے مطابق بنائی گیا تو ہم پڑھتے ہیں بریٹی فارماکاپیا کیا ہوتی ہے بریٹی فارماکاپیا ہمارے پاس سورس افیشل کلیکشن اف سٹینڈر کی فور میڈیسن ان تا یونائٹیڈ کینگڈم این ایڈر پارٹ آف کنٹری کہ یونائٹیڈ کینگڈم کی یہ افیشل بک ہے اپنی ان کی انہوں نے لکھی ہے ان کے لیے یہ افیشل ہے ان کی کنٹری کے لیے لیکن یہ اتنی ریسورس فول ہے اتنی ویلیویبل ہے کہ دوسرے کنٹری میں نے بھی اس کو اڈاپٹ کر لیا ہے لکھا کیا ہوا ہے کولیکشن آف سٹینڈر جو میڈیسن کی ہے وہ لکھا ہوا ہے اس کے اندر اس نے لکھا کیسے لکھا کس عرصے میں کون سی کونسل اس کو لکھتے رہی اس کے بار میں ڈیٹیل سے پڑھتے ہیں پہلے ایک میڈیسن ایکٹ بنا 1858 یونائٹیڈ کینگڈم کے اندر ایک میڈیسن ایکٹ بنا 1858 اس ایکٹ کے تحت ایک کونسل بنائے گی جی ایم سی جنرل میڈیکل کونسل بنائے گی پرویئنز اور ڈیوٹی تھی جنرل میڈیکل کونسل کی وہ سیکشن نمبر 47 آف میڈیسن لیکٹ 1956 سے اٹھائے گئیں کہ وہ وہاں جو کونسل کی ڈیوٹیز ہیں وہی اسی جنرل میڈیکل کونسل کی ڈیوٹیز ہیں اس کی ریسپونسیبیلٹی کیا تھی جنرل میڈیکل کونسل کی اس وقت جب یہ بنائی گئی تھی اس کی ریسپونسیبیلٹی تھی کہ انہوں نے بریٹیش فارماکوپیا کو جو ہے وہ پبلش کرنا ہے فارماکوپیا کمیشن is reconstituted from time to time تو کیا جو ابھی ہم جی ایم سی پڑھ کے آ رہے ہیں جنرل میڈیکل کونسل جو ہم پڑھ کے آ رہے ہیں کیا ساری کے ساری جو ہے وہ اب تک وہی لکھتا آ رہا ہے فال ساری فارماکوپیا جی نہیں وقت کے ساتھ یہ چینج ہوتا رہا ہے یہ جو فارماکوپیا کمیشن ہے اور نئے نئے ایڈیشن جو ہے وہ مختلف کمیشن نے دیا ہے یہ جو ڈی ایم سی ہے اس نے بارہ ایڈیشن تک اس نے لکھا ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ تیرہاں اور چودہاں ایڈیشن تھرٹین اور فورٹین ایڈیشن جو بریٹی فارماکوپیا کا ہے وہ ہیلتھ منسٹرز جو ہے وہ ریکمینڈیشن مدیشنل ایکٹ نائنٹین سکسٹی ایٹھ ان اکارڈنس ویت سیکشن نمبر ن نائنٹی سیکس سب سیکشن سیکس نوٹیفائی درافت تو یورپین کمیشن ان اکارڈنس ویڈیریکٹیو نائنٹی ایٹ سلاش تھرٹی فور سلاش ای ای سی یعنی اس سیکشن اور سب سیکشن کے تحت ہیلتھ منسٹری نے پبلش کی ہیں تھرٹین اور فورٹین ایڈیشن اس سے پہلے بارہ ایڈیشن جی ایم سی نے پبلش کی ہیں تو اس کے بارے میں اور پڑھتے ہیں دوزار جو دس میں پبلش ہویا ہوا وہ کس نے جو ہے وہ بنایا پبلش کیا وہ ہمارے پاس تھی یونٹی کینگڈم کی جو میڈیسن اینڈ ہیلتھ کیر پرڈکٹ ریگولیٹری ایجنسی ایم ایچ آر ای میڈیسن اینڈ ہیلتھ کیر پرڈکٹ ریگولیٹری ایجنسی کا ایک سب پارٹ ہے ایک آفیس ہے ٹی ایس او دس سینٹری آفیس اس کے بہاب پہ جو ہے وہ فارما کوپیا پبلش کی گی دوہزار دس کی تو یہ میں آپ کو سارا بتاتا جا رہا ہوں بارہ تک میں نے آپ کو بتایا تیرہ اور چودہ کا بتایا اور آپ پھر دوہزار دس کی جو ہے وہ دوہزار دس اور اور ورڈ جو ہے وہ ٹی ایس او نے پبلش کیا کس کی پرمیشن پہ م ایچ آر ای میڈیسن اینڈ ہیلتھ کیر پرڈکٹ ریگولیٹری ایجنسی کی بیسیز پہ انہوں نے پبلش کیا اور آج تک یہ ہی پبلش کرتے ہوئے آ رہے ہیں دوہزار دس کے بعد سارا جو پبلشن ہے وہ ٹی ایس او کی طرح سے پبلش کیا جا رہا تھا سینٹری آفیس آف میڈیسن اینڈ ہیلتھ کیر پرڈکٹ ریگولیٹری ایجنسی پبلش کر ر رہی ہے اب بعد یہ کر لیتے ہیں کہ جنرل سی کے پبلش کیسے ہرہی ہیں دو ہزار یارہ سے پہلے جتنے بھی ایڈیشن ہیں وہ مختلف ڈیوریشن سے آئے ہیں ابھی ہم ڈیٹیل پڑھا دیں ساری کوئی پانچ سال یہ سال کوئی دو سال کوئی تین سال لیکن دو ہزار یارہ کے بعد یہ اینولی پبلش ہو رہی ہے دو ہزار یارہ کے بعد بی پی جو ہے وہ اینولی پبلش ہو رہی ہے دو در یارہ دو در بارہ دو در تیرہ ہر سال ایک نیا ایڈیشن آ رہا ہے مقصد کیا مقصد وہ یہ کہ نئی ڈراغ انکلیوڈ کی جائے پرانی اومیٹ کی جائے اب اس کا ایک اور پروسیجر آپ نے یہاں دکھنا ہے کہ بریٹش فارماکوپیا کب پبلش ہوتی ہے اور کب جو ہے ایفیکٹیو ہوتی ہے ایفیکٹیو ہونے کا مطلب جو ہے وہ اس پہ عمل درامت کب سے شروع ہوتا ہے ایکچولی جو جس سال کی فارماکوپیا ہوتی ہے اس سے پچھلے سال کی یکم اگست کو یہ پبلش ہو جاتی ہے اور جس سال کے لئے یہ فارماکوپیا ہوتی ہے اس سال کی فرسٹ جنوری کو جو ہے نا وہ ایفیکٹیو ہوتی ہے اس سے دوزر یارہ بریٹش فارماکوپیا ہے بی پی دوزر یارہ کی بات کریں تو یہ پبلش ہوئی تھی یکم اگست دوزار دس کے اندر اور جو ہے جو یکم جنوری دوزر یارہ کے اندر ایفیکٹیو ہوئی تو بارہ کی بات کر لیں تینہ کی بات پندرہ کی بات کر لیں بی پی دوزار پندرہ کب پبلش ہوئی اگست یکم اگست دوزار چودہ کے اندر اور افیکٹیو کب سے ہوگی یکم جنوری دوزار پندرہ تو جس سال کی ہے اس سال کے یکم جنوری کو وہ لاغو ہو جائے گی کنٹری اسی کو فالو کرے گی مینفیکچری انڈسٹریاں ساری اسی کو فالو کریں گی لیکن وہ جو ہے نا وہ تقریباً چار منت پہلے ہی پبلش ہو جائے گی تاکہ ہر کسی کے پاس یکم جنوری تک سب کے پاس جو ہیں وہ ساری چیزیں پہنچ جائیں بڈیٹ ایڈیشن کب آیا جی ابھی ہم سارا پڑھ کے ہیں فرسٹ ایڈیشن جی ایم سی نے دیا تھا اور فرسٹ ایڈیشن ایٹین سکسٹی فور میں آیا کیا یہ کوئی نئی بک لکھی گی جی نہیں بلکل نئی بک نہیں لکھی گی تین فارما کوپیا پہلے سے اویلویل تھی ان کو کمبائن کر کے بریٹی فارما کوپیا کا نام دے دیا گیا اور فرسٹ ایڈیشن وہ بریٹی فارما کوپیا کا بنا ایک تھی ایڈن برگ فارما کوپیا جو کہ سکارٹ لینڈ کے اندر سکس سکسٹین نائنٹی نائن سولہ سو نینانوے کے اندر پبلش ہو چکی تھی ایک فارما کوپیا وہ لی گئی ایڈن برگ فارما کوپیا دوسری لینڈی نینسیز فارما کوپیا جو لنڈن کے اندر پبلش ہوئی سکسٹین ایٹی فور کے اندر دوسری بک یہ لی گئی تیسری ہمارے پاس ہے فارما کوپیا دوبلن میں پبلش ہوئی ایٹین زیرو سیون اٹھارہ سو سات کے اندر تو یہ تینوں بک کو جو ہے وہ لے کے کمبائن کر کے بریٹیش فارما کوپیا کا پہلا ایڈیشن اٹھارہ سو چونسٹھ ایٹین سکسٹی فور کے اندر شایع کر دیا گیا ہے پس ایڈیشن کے اندر دو سیکشن تھے پہلا ایڈیشن جو ہے وہ اس کے پہلا سیکشن کے اندر میٹیریل میڈیکا کے بارے میں انفرمیشن تھی اور دوسرے سیکشن کے اندر جو ہے وہ پریپریشن آف کمباؤنڈنگ کے بارے میں انفرمیشن تھی اب ایڈیشن کے بارے میں بات کرتے ہیں جی کون کون سا ایڈیشن کب آیا بریٹیش فارما کوپیا کا اور اس کا کیا یئر تھا اور لین لینگویج کیا تھی پہلا ایڈیشن آیا بھی پڑھا ہم نے ایٹین سکسٹی فور کے اندر اور اس کی لینگویج 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 لینگوی language ہے سیونتھ ایڈیشن آیا نائنٹین فورٹی ایڈ کے اندر اور لیٹن لینگویج کے اندر یہ ساتو کے ساتو ایڈیشن publish ہوئے آگے ایٹھ ایڈیشن کو دیکھتے ہیں ایٹھ ایڈیشن ہمارے پاس آیا نائنٹین فیفٹی تیری کے اندر اور اس کی لینگویج انگلیش تھی ایٹھ ایڈیشن وہ پہلا ایڈیشن ہے بریٹش فارماکوپیا کا جس کی لینگویج انگلیش تھی اس کے سارے ایڈیشن انگلیش میں تھے سات پہلے سات جو ہیں وہ ایڈیشن وہ لیٹن لینگویج میں لکھے گئے تھے نائیت جو ہے وہ نائنٹین فیفٹی ایٹ میں آیا تین تھ نائنٹین سکسٹی تھیری الیونت نائنٹین سکسٹی ایٹ کے اندر ٹویلت نائنٹین سیمٹی تھیری کے اندر تھرٹین نائنٹین ایٹی کے اندر فورٹین جو ہے وہ نائنٹین ایٹی ایٹ کے اندر آیا اس کے بعد اور بہت سے ایڈیشن آتے گئے اور جیسے بھی میں نے آپ کو بتایا کہ دوزار یارہ کے بعد تو یہ بات کنفرم ہے کہ دوزار یارہ کے بعد جو ایڈیشن ہے وہ ہر سال آ رہا ہے تو ہم سارے ایڈیشنز کو جو ہے نا وہ لکھ نہیں سکتے یاد نہیں کر سکتے آپ ان ایڈیشنز کو ضرور یاد کر لیں چودہ ایڈیشن میں نے یہ بتا دیئے اور جو ہے لیٹسٹ ایڈیشن اب دوزار بائیس کی بات کریں تو لیٹسٹ ایڈیشن ان کا دوزار بائیس کا اویلبل ہے مارکیٹ انگریش لینگویج میں وہ لکھا گیا ہے اور اسی طرح جو ہے وہ جو بھی ایئر مجود ہوگا فیل وقت جس وقت آپ یہ ویڈیو سن رہے ہیں اس وقت جو ایئر ہے جیسے دوزار تیس بائیس پچیس دوزار پچاس دوزار نوے تو وہ لیٹسٹ اس کی جو ایڈیشن ہوگا آپ نے وہی لکھ دینا ہے یعنی کہ مثال دوزار نوے ہے ایئر اور اس کا لیٹس ایڈیشن کیا ہوگا بریٹی فارما کوبیا کا وہ دوزار نوے ہوگا لیکن اس وقت فیل وقت جب یہ ریکارڈ کی جاری ہے ویڈیو تو لیٹس ایڈیشن جو ہے وہ دوزار بائیس آویلبل ہے میں آپ کو بارے بارے بتا رہا ہوں کہ یہ ففٹین ایڈیشن نہیں ہے چودہ ایڈیشن میں نے آپ کو پڑھا دی ہیں باقی سارا سکپ کر دی اندر سے لیٹس ایڈیشن تک پہنچ آئے ہوں میں تاکہ جو ہے باقی اتنی سارا ڈیٹیل ہم یاد نہیں کر سکتے لیکن دوزار یارہ کے بعد یاد اکھنا آسان ہے کہ دوزار یارہ کے بعد تو ہر سال ہی آئی ہے دوزار یارہ بارہ تیرہ چودہ ہر سال دوزار بائیس تک آ رہی ہے اور اس طرح آگے چلتی جائیں بیٹس فرمکاپیا صرف یہ ایک کتاب پبلش ہو جاتی ہے اور اس کے بعد یہ کام ختم ہو جاتا ہے ایسا ہرگز نہیں ہے ابھی ہم نے جو دیکھ کے آئے ہیں تو آپ نے دیکھا ہو گئے کہ کوئی دو سال بعد پبلش ہو رہی ہے کوئی تین سال بعد پانچ سال بعد ایڈیشن آ رہا ہے تو ان دو دوزار یارہ سے پہلے تو ہرہی پبلش ہو رہی ہے تو اس کے بعد اس سے پہلے جو پانچ سال تین سال چار سال کے اندر بھی پبلش ہو رہی تھی تو ان دو تین چار سالوں کے اندر کیا ہوتا تھا ان کے اندر ہم اڈینڈم دیتے تھے یہ سبلیمینت دیتے تھے اڈینڈم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی ایسی چیز جو نئے سیرے سے انٹڈیویس کروائی جا رہی ہو فارمکاپیا کندر سبلیمنٹیری کا مطلب یہ ہے کہ ہم جو ہے وہ کوئی ایسی بات ایسی ڈرگ جو پہلے سے اویلبل ہے لیکن اس کی کوئی اور انفرمیشن ہم اس میں انکلیوڈ کریں گے تو وہ ہم سبلیمنٹ میں کریں گے تو آپ کو اڈینڈم اور سبلیمنٹ کا فرق بدا چل گیا کوئی نئی ڈرگ انکلیوڈ کرنی ہے دو اڈیشن کے دوران تو وہ ایزی اڈینڈم ایڈ کی جائے گی تاکہ پتا چلے ہر کسی کو کہ یہ نئی ڈرگ اس کے حوالے سے کوئی پہلے اویلبل نہیں ہے بات اگر سبلیمنٹ کے نام پہ لکھے وہ انفرمیشن ایڈ کی جا رہی ہے دو اڈیشن کے درمیان تو وہ یہ سمجھا جائے گا کہ اس کے حوالے میں اویلبل ہے انفرمیشن لیکن کچھ یہ ایڈیشن انفرمیشن ابھی ہم دے رہے ہیں تو مونوگراف جو یورپین فارماکوپیا ان کو بھی ایز ای ایڈینڈم اس کے اندر ہم بریٹش کے اندر ایڈ کیا گیا ہے ری پروڈیوز کیا گیا ہے یا تو بریٹش فارماکوپیا کے اندر پروڈیوز کیا گیا ہے یا بریٹش جو فارماکوپیا ویٹرنری کی سپیشل والیم ہے اس کے اندر ایڈ کر دیا گیا ہے یورپین فارماکوپیا کی جو کمیشن ہے ان سے پرمیشن لیں کے بریٹش فارماکوپیا نے ان کی ساری کی ساری انفرمیشن جو انہیں چاہیے تھی وہ ساری ری پروڈیوز کی ہے بی پی کے اندر بریٹش فارما کوپیا کے اندر بھی ری پروڈیوس کی ہے ان سے پرمیشن لے کے تو ایز ایڈ ایڈ ایڈینڈم کی ہے کیونکہ وہ انفرمیشن بریٹش میں اویلبل نہیں تھی بریٹش فارما کوپیا کے اندر اویلبل نہیں تھی تو ایز ایڈینڈم کیا یعنی کہ نئی چیزیں انٹریڈیوس کروائیں تو اب بریٹش فارما کوپیا کہاں کہاں اویلبل ہیں پوری دنیا میں اویلبل ہے اس بریٹی فرماکوپی ہے اور تقریباً جو ہے وہ سو سے زیادہ کنٹری ٹوٹل دو سو سامتنگ کنٹری ہیں دو سو دس دو سو بارہ دو سو چھے مختلف ہار کنٹری اپنی حساب سے گنتی کرتی ہے کتنے ٹوٹل ورلڈ کے کنٹری ہیں جتنے کو ریکونائز کرتی ہے اتنی ہار کنٹری اس کا گل لیتی کاؤنٹ کا لیتی ٹوٹل اتنے کنٹری ہیں تو لیکن سو سے زیادہ کنٹری کے اندر بریٹیش فرماکوپیا استعمال ہو رہی ہے تو اس کی ویلیو اس کی ورد کا اس بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں تو یونائٹیڈ کینگڈم کی تو یہ افیشل بک ہے یہ ہے اس کے ساتھ اسٹریلیا اور کینیڈا نے بھی سے چین ایز ای نیشنل سٹینڈر کے طور پر اسے اڈاپٹ کر لی ہے اس کے علاوہ دوسرے کنٹری جیسے پاکستان انڈیا ساؤتھ کوریا انہوں نے بھی اس کو ایک ایک سیپٹیبل ریفرنس ضرور رکھا ہے یعنی کہ مثال پاکستان انڈیا کے اندر اپنی اپنی علاقہ علاقہ سے فرماکوپیا ہے لیکن اگر کوئی مینفیکچرر بریٹیش فرماکوپیا کے مطابق بناتا ہے میڈسن تو اس کو بھی ریجسٹر کرتے ہیں دوسری کنٹریز کے اندر بھی تو اس کی اور مور دن ہنڈرڈ کنٹریز جو ہیں اس کے اندر اس کی جو ہے وہ اس کو ریکونائز کیا جاتا ہے ایز ای ریفرنس ایز سٹینڈرڈ اس کو ایکسپٹ کیا جاتا ہے لیکن کینیڈا اور اسٹیلیا دونوں نے اسے ایز ایٹیز پورے کا پورا اپنا نیشنل سٹینڈرڈ کے لیے اڈاپٹ کر لیا ہے اب یہ وائٹل ریفرنس کی سیکن کے لیے ہر انڈیویجوال ہر ارگنیزیشن جو فارماسوٹیک فیلڈ سے لنک ہے جیسے فارماسیسٹ ہیں ٹیچر ہیں پڑھنے والے پڑھانے والے دعائی بنانے والے ریسرچ کرنے والے ریسرچ کروانے والے منفیکچرنگ آر این ڈی کوالٹی کنٹرول ٹیسٹ کرنے والے ٹیسٹ کروانے والے انیلیسیز ہر طرح کا ان سب کے لیے یہ وائٹل ریفرنس کے طور پر ثابت ہوتی ہے بک کے اندر کیا موجود ہے جی پلینٹ مونوگراف موجود ہیں ڈرگ کے کوالٹی کنٹرول کوالٹی ایشونس جو فارماسوٹیکل پرڈکشن کے سیکشن ہے اس کے بارے میں ڈریکشنز موجود ہیں کہ اس ڈرگ کی کوالٹی کنٹرول کیا اس ڈرگ کی کوالٹی ایشونس کیا ہے کوالٹی کنٹرول ہوتی گیا کوالٹی ایشونس ہوتی گیا کیسے آپ نے ایک فیکٹری کے اندر میٹے رکھنی ہیں وہ ساری باتیں بریٹی فارماکاپیا کے اندر لکھی گئی ہیں کوالٹی کنٹرول ٹیسٹ دیے گئے ہیں ڈوزے فارم کے انڈینٹیفکیشن ٹیسٹ دیے گئے ہیں انیلیٹیکل ٹیسٹ دیے گئے ہیں اس بک کے اندر دوزر بائس کی ذرا بریٹی فارماکاپیا کا ہم ریوائز کرتے ہیں تاکہ ہمیں ذرا معلوم تو ہو کہ کتنے والیم ہیں اور والیم کے اندر کیا کیا چیزیں ہیں تو بریٹیش فارماکاپیا کی جو تھا دوزر بائس کی جو ہے ایفیکٹ ہوئی یکم جنوری دوزر بائس سے یہ قابل استعمال ہے آئی کب تھی یکم اگست دو آزار اکیس کے اندر یہ پبلش ہو گئی تھی اور لوگوں تاک اویلبل تھی وہ پرچیز کر سکتے تھے تو چار مہینے پہلے پبلش ہو جاتی ہے اور جس دن ہی یکم جنوری آتا ہے اس ایفیکٹیو ہو جاتا ہے قابل استعمال ہو جاتا ہے تو بریٹیش فارماکاپیا دوزر بائس کی بات کر رہے ہم ٹوٹل والیم کتنے سکس مونوگراف کتنے چار ہزار تو چار ہزار مونوگراف کا ابھی آپ کو سمجھ آ گیا کہ ٹوٹل چار ہزار میڈیسنل پلس ادر ایکسیبینٹ کے بارے میں انفرمیشن دی گئی ہے کمپلیٹ انفرمیشن ٹوٹل چھے والیم ہے پہلے دو والیم کے اندر میڈیسنل سبسٹانس کے بارے میں اس نے والیم جو بی بی کا دوزر بائس کے اندر اس کے اندر فارمولیٹڈ پریپیریشن جنرل اور سپیسیفک مونوگرافز ہیں والیم فور کے اندر ہربل ڈرگ ہربل ڈرگ پریپیریشن ہربل میڈیسن پرڈکٹ میٹیریل فور یوز ان منفیکچر آف ہومیوپیتھک پریپیریشن بلاڈ ریلیٹڈ پرڈکٹ ریڈیو فارماسوٹیک پریپیریشن سرژیکل میٹیریل ان سب کے بارے میں انفیاریل فور میں ہیں ولم 5 انفرارد ریفرنس پیکٹر سبلیمنٹیری چپٹرز مجود ہیں اندیکس مجود ہیں ولم 5 کے اندر ولم 6 کے اندر ویٹرنری کے بارے میں انفرمیشن مجود ہیں تو دو نت فرگت تو سبسکرائب آل چینل پاسھ ای بل آئیکن تکر مورا لیٹس ویڈیوز شیر ویڈاور ستودن فیمیلی آ فارمیسی تکس فر وچن اللہ حافظ